دوستوں آپ نے ہالی وڈ کی مشہور فلم کاسٹ اوئی تو دیکھی ہی ہوگی ٹام ہینکس کی اس فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ہیرو ایک مشہور ترسلاتی کمپنی میں کام کرتا ہے یعنی ایسی کمپنی جو لوگوں کے پارسل یا خطوط وغیرہ کو منزلوں تک پہنچاتی ہیں آپ اسے ایک پوسٹل سروس بھی کہہ سکتے ہیں کمپنی کا ہوائی جہاز ایک سمت جا رہا ہوتا ہے اور موسم کی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے اس حادثے میں ٹام ہینکس زندہ بچ جاتے ہیں اور ایک ویران جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ چار سال تک اسی جزیرے کے قیدی بن کر رہ جاتے ہیں اور پھر ایک سروائیول کہانی ہے کہ وہ کس طرح چار سال اس جزیرے میں بلکل بے سروسامانی کی حالت میں زندگی گزارنا سیکھتے ہیں لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ فلم نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو سنائیں گے اس کمپنی کی کہانی جس کمپنی کا یہ جہاز تھا یہ کمپنی ایک بین الاقوامی کمپنی کیسے بنی اس کے پیچھے ایک نہائید دلچسپ کہانی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین فیڈیکس آج ایک ایسا نام بن چکا ہے جسے بیرون ملک اور کسی حد تک پاکستان میں بھی ہر شخص جانتا ہے اور یہ حیرانی کی بات نہیں کیونکہ فیڈیکس کے اپنے آداد و شمار کے مطابق کمپنی روزانہ کے حساب سے دو سو بیس ممالک اور علاقوں میں ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ پیکجز پہنچاتی ہے کمپنی میں چھے لاکھ ملازمین دو لاکھ دس ہزار ٹرکس وینز اور چھے سو ستانوے ہوای جہاز ہیں سن دو ہزار اکیس میں اس امریکی کمپنی کی مارکٹ ویلیو چوراسی ارب ڈالرز ہو گئی تھی جس کے بعد فیڈیکس عالمی سطح پر لوجسٹکس اور ڈیلیوری کے سیکٹر کی ٹاپ کمپنیوں میں سے ایک جانی جانے لگی لیکن آج کی یہ ملٹائے نیشنل کمپنی بہت سے نشب و فراز سے گزری ہے حتیٰ کہ پانچ دہائیوں پہلے کمپنی کا دیوالیا نکل چکا تھا اور اسے بند کرنے کی نوپت آگئی تھی لیکن پھر قسمت کے ایک کھیل نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا آج کے دور میں ایسی کمپنی جو ہوای جہاز اور ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے ڈاک اور چھوٹے پیکجز پہنچائے اور عام ڈاک سے کہیں زیادہ تیز سرویز مہیا کرے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اس آئیڈیا کو ممکن بنانے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت تھی فیڈیکس کمپنی بنانے کا تصور فریڈریک ڈبلیو سمیتھ کے ذہن میں آیا تھا جو اس وقت گیل یونیورسٹی میں اقتصادیات کے طالب علم تھے آج وہ امریکہ میں فریڈ سمیتھ کے نام سے جانے جاتے ہیں سمیتھ انیس سو چوالیس میں امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس نے لوگوں کو بزریہ سڑک لانے اور لے جانے کے بزنس میں بہت دولت کمائی یعنی ان کا خاندان ٹرانسپوٹیشن کے بزنس سے وابستہ رہا لیکن جب سمیتھ نے اپنی کلاس میں اپنے بزنس آئیڈیا کو پیش کیا تو کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا ان کے استاد نے ان کی پریزنٹیشن سننے کے بعد انہیں تنبیح کی اور کہا کہ آئیڈیا کافی دلچسپ ہے اور آپ کی معلومات بھی اچھی ہیں لیکن سی گریٹ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آئیڈیا قابل عمل بھی ہونا چاہیے اگرچہ ماہری نے تعلیم سے انہیں اچھا رسپانس نہیں ملا لیکن نوجوان سمیتھ نے حمد نہیں ہاری ویتنام میں دو مشن مکمل کر کے سن انیس سو اکھتر میں انہوں نے وراست میں ملے چالیس لاکھ ڈالرز اور سرمایہ کاروں اور بینکوں سے قرض میں ملے آٹھ کروڑ ڈالرز اپنی کمپنی میں لگا دیئے جس کا نام انہوں نے فیڈرل ایکسپریس کارپوریشن رکھا آج کمپنی فیڈیکس کے نام سے جانی جاتی ہے جمع کی ہوئی رقم سے انہوں نے چودہ چھوٹے ہوائی جہاز اور کئی ٹرک خریدے اگرچہ کمپنی کے حرکت میں آنے کے بعد پہلے دن صرف ایک سو چھاسی پیکجز پہنچانے کے آرڈر آئے آہستہ آہستہ آرڈرز میں اضافہ ہونے لگا کمپنی شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں میں پیکجز پہنچانے کی سروس پچیس امریکی شہروں میں شروع ہو گئی تھی لیکن پھر سن انیس سو تہتر میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے حالات یک سر بدل گئے جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا جس کے باعث کمپنی کے اخراجات بڑھ گئے سن انیس سو چوہتر کے وست میں کمپنی کو ماہانہ تقریباً دس لاکھ ڈالرز کا خسارہ ہو رہا تھا دوستو ہم آج بہت ساری کامیاب چینز کے مالکان کی کہانیاں سنتے ہیں لیکن ہم ان سے موٹیویشن نہیں لے پاتے انیس سو چوہتر کے وست میں فیڈیکس کمپنی کو ماہانہ تقریباً دس لاکھ ڈالرز کا خسارہ ہو رہا تھا اس قسم کا خسارہ جھیلنے کے لیے بڑا دل گردہ ہونا چاہیے قرضوں تلے دب سمیت نے سرمایہ کاروں سے کچھ اور رقم مانگی تاکہ کمپنی ڈوبنے سے بچ جائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا فیڈیکس کمپنی اب دیوالیا ہونے کے دہانے پر آ چکی تھی اس کے ایکاؤنٹس میں اب صرف پانچ ہزار ڈالر رہ گئے تھے یہاں سمیت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو قانونی یا اخلاقی حیثیت سے تو مشکوک تھا لیکن اس کا انہیں فائدہ پہنچا انہوں نے اپنی کمپنی کے ایکاؤنٹس سے وہ رقم نکلوائی اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا کر لاؤس ویگس چلے گئے اور وہاں انہوں نے معروف کسینوز میں جوہا کھیل کر پورا ویکنڈ گزار دیا قسمت نے ان کا ساتھ دیا جوہا کھیل کر انہوں نے اتنی رقم جمع کر لی کہ اگلے ایک ہفتے تک ان کے ہوائی جہاز اڑتے رہ سکتے تھے سمیت یہ رقم لے کر مینفس چلے گئے جہاں کمپنی کا ہیڈکوارٹر ہے یک دم اتنا پیسہ آ جانے پر کمپنی کے باقی مینجرز کے کان کھڑے ہو گئے ان میں راجر فراک نامی مینجر بھی شامل تھے فراک فیڈکس کے آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے نہ صرف اس بات کی تفتیش کی کہ پیسہ کہاں سے آیا بلکہ تفتیش میں ملنے والی غیر معمولی معلومات کو اپنی کتاب اپنی کتاب میں انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے سمیت سے پوچھا کہ رقم کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا کہ جنرل ڈائنیمکس کے ساتھ ملاقات بہت مایوس کنتی اور مجھے پتا تھا کہ ہمیں پیر تک پیسے مل جانے چاہیے میں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کرایا اور لاس ویگس جا کر ستائیس ہزار ڈالرز بنا لیے فراک نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ سمیت آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ ہماری کمپنی کے آخری پانچ ہزار ڈالرز تھے تمہیں سے کیسے لے گئے اس پر سمیت نے چڑھ کر جواب دیا تو اس میں ایسا کیا ہو گیا ہمارے پاس ویسے بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم تیل خریدتے اور اپنے ہوائی جہاز اڑاتے آنے والے سالوں میں سمیت خود اپنے اس پر خطر فیصلے کے بارے میں بات کرتے رہے سن 2008 میں ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کھل کر بات کی اور بتایا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے اتنی رقم جیتی کہ میں تنخواہیں دے سکوں لیکن یہ سچ نہیں ہے جوا کھیل کر جو رقم کمائی وہ ہم پر موجود قرضے کے سامنے ایک قطرے جتنی تھی مگر اس وقت کے وسائل علامتی تھے اور اس حرکت کے بعد ان کو معاملات سمحالنے کے لیے کچھ محلت ضرور مل گئی بعد ازان سمیت نے اپنے بیٹے آردھر کے کہنے پر ایک پاڈکاسٹ میں حصہ لیا اور پھر سے اس معاملے پر بات کی انٹرویو میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جوا کھیل کر کمپنی کا بچا کچا پیسہ داؤ پر لگانے کے فیصلے پر انہیں پورا بھروسہ تھا انہیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی نقصان رسان اقدام تھا انہوں نے کہا کہ ویتنام میں ہم نے پوکر اور بلیک جیک بہت کھیلا تھا اس وقت میں بہت اچھا بلیک جیک کا کھیلاری تھا کچھ دنوں بعد فیڈیکس کو سرمایہ کاروں نے مزید ایک کروڑ دس لاکھ ڈالرز دے دیئے جس کی وجہ سے کمپنی کا کام زور و شور سے بحال ہو گیا اور سن انیس سو چھہتر میں منافع آنا شروع ہو گیا فراک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فیڈیکس کی شروعات کافی کمزور تھی جوہ کھیلنے کے علاوہ کمپنی کو چلانے کے لیے اور بھی متنازعہ طریقے اپنائے گئے تھے مثلا ملازمین اور سپلائرز کو جالی چیکس دے دیے جاتے تھے پائلٹ سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ذاتی کردٹ کارٹ سے ہوائی جہاز میں فیول ڈلوالے اور اس کے پیسے انہیں بعد میں دے دیے جائیں گے ان ہیرہ پھیریوں کے پاوجود فیڈیکس ترقی کرتا رہا اور امریکہ کے بڑے فرمز میں سے ایک میں اس کا شمار ہونے لگا سمیت نے بزنس کی دنیا میں بہت عزت کمائی لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سمیت کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے اقتصادیات کے لیے معروف برطانوی لندن سکول آف ایکنومکس کے محقق کیٹی بیسٹ نے کہا کہ فیڈیکس کی کہانی بہت اچھی ہے لیکن کاروبار کیسے چلانا ہے اس کے لیے فیڈیکس کی مثال اچھی نہیں ہے دوستوں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں